محمد اسماعیل جی اسماعیل صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ مفتی صاحب میرے کوئی کوشن ہے کہ الگرک فرقے کے لوگ رہتے ہیں یہاں پر میں انڈیا حیدر آباد سے رہتا ہوں تو یہاں پر جو ہے نا لوگ بولتے ہیں کہ اب زیادہ سے زیادہ یہاں پر سنی لوگ رہتے ہیں اب اہلے حدیث بھی رہتے ہیں اب وہ ایسی کوئی حدیث ہے کیا اگلے کالر کو لے لے بھائی اگلے کالر کو صحیح محمد اسماعیل صاحب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے یہ کرنا اس لئے ضروری ہے کہ ہم فرقوں سے متعلق کسی بھی سوال کوئی بھی سوال نہیں لیتے ہیں تو وہ آپ کہیں اور جائیے یہاں پر سوال فرقوں سے یا فق سے ریلیٹڈ ہوتے ہی نہیں ہیں یا ہماری اس ٹیم کی ٹیم کے بالکل خلاف ہے اس طرح کے سوال پلیز ہم سے نہ کیا کریں جی جی بھئی کیا نا جی بھئی کیا ہماری اسلام عرشد صاحب جی جی مکتی صاحب پھر اس سے شنگلی کسی بھاب میں کافی دنوں سے آپ کی ویڈیوز دیکھا ہوں ماشاءاللہ علم میں کافی اضافہ ہو رہا ہے میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا سر میرا سے مطالق جی کہ جب عرشد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا تشریف لے گئے تو آپ کا سینہ جو ہے یدن سے لے کے ناف تک چاک کیا گیا اور پھر دل کو نکالا گیا وہ ایک پانی سے اس کو دھویا گیا پھر اس کو سیا گیا تو پہلا تو یہ کہ حدیث وغیرہ میں کچھ ایسا ملتا ہے کہ چونکہ ایک سرجری ہونے کے بعد ایک نشان رہ جاتا ہے کچھ ایسا ملتا ہو کہ وہ نشان آپ کے جسے مبارک پہ تھا یا نہیں تھا اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ پشیل لے گئے میراج میں تو آپ کو بہت چیزیں روز اخت اور جہنم بھی جہنم اور جنت کا بھی دکھایا گیا اور پھر کچھ یہ بھی کہ کچھ لوگوں کو دیکھا آپ نے پر اُلٹے لٹکے ہوئے ہیں جن کے مجھ سے کچھ خون وغیرہ یہ سب بہہ رہا ہے تو میرا سوال یہ تھا مستی صاحب کہ کیا ان لوگوں کو جو سزا دی جارہی تھی پہلے بھی کوئی قیامت ہو چکی ہے جو ان لوگوں کو سزا دی جارہی تھی یہ میرے سوال تھے چیک پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اس طرح کا نشان تھا جیسا کہ سلائی کے بعد رہ جاتا ہے ٹانکے لگتے ہیں تو اس کے بعد جو نشان رہ جاتا ہے تو وہ نشان آپ علیہ السلام کے سینے مبارک پر موجود تھا یہ حدیث کے اندر موجود ہے اور اس نشان کو صحابہ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے ریپورٹ کیا تو یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ کہ آپ علیہ السلام جو مہراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا جنت میں یا جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کو سزا دی جارہی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو سفر تھا اس کے دو جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جن لوگوں کو دیکھا جہنم میں یہ دراصل اس عالم میں دیکھا جس کو عالم مثال کہا جاتا ہے عالم مثال کا ایک پورا کانسپٹ ہے اس کو ہم انگلیش میں پیرلل یونیورس کہہ سکتے ہیں مثال کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں یا جو بھی فرد ہے اس کی ایک مثال اس کی ایک کاپی جو ہے وہ اس یونیورس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے تو یہ رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا بہت لمبا یہ کانسپٹ ہے میں اس کو یہاں وضاحت نہیں کر رہا ہوں میں نے صرف اشارہ کر دیا ہے دوسرا جو اس کا جواب ہے جو پہلے جواب سے زیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جرنی تھی وہ بیونڈ ٹائم تھی وہ ٹائم اور سپیس کے اندر کی باؤنڈری میں تھی ہی نہیں وہ بیونڈ ٹائم تھی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جن کو آپ علیہ السلام نے دیکھا تو کیا اس سے پہلے اس ٹائم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جن کو جہانم میں ڈال دیا گیا چونکہ جب ایک بیونڈ ٹائم جرنی ہم نے مان لی تو آپ پہلے اور بعد کا کوئشن کری نہیں سکتے ہیں پہلے اور بعد کا تعلق ہوتا ہے ٹائم سے یہ تو بیونڈ ٹائم ہے شکریہ آپ بہت بہت چلیں سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاہت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا